سماج وادی غماسان ختم کرنے کے لیے چل رہی سلے کی کوششوں کو قرارہ جھٹکہ لگا ہے ستروں کی معنی تو اکلیش یادو و راشتری عدیقش پد تین مہینے تک اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں جبکہ ملائم کا کہنا ہے کہ راشتری عدیقش وہی رہیں گے ستروں کی معنی تو اکلیش یادو کے آگے شیعپال اور امرن سنگھ نے بھی سرینڈر کا سنکیت دے دیا ہے شیعپال نے پردیش عدیقش پد پر اپنی دعوے داری چھوڑ دی ہے اور امر سنگھ پارٹی کے سبی پدوں سے استیفات دینے کے لیے تیار ہے اس کے باوجود سلے کی کوششیں فیل ہوتی نظر آ رہی ہیں کل راہ سے دونوں گھٹوں کے بیچ بیٹکوں کا دور جاری ہے سلے کو لے کر آج بھی ملائم سنگھ یادو کے گھر پر بیٹک ہوئی ملائم سے ملنے شیعپال یادو اور امر سنگھ پہنچے اس سے پہلے شیعپال یادو آج اکلیش یادو سے بھی ملے وہیں آزم خان کی کوششیں بھی جاری ہیں یہی نہیں ملائم نے آج پریس کانفرنس بھی کرنے والے تھے لیکن آج زم خان سے باتچیت کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس رد کر دی وہیں پارٹی میں جاری دنگل پر آروپ پر تیاروپ کا سنسلہ جاری ہے سماجبادی پارٹی کے نیتہ نریش اکروال نے سلینہ ہونے کے لیے امر سنگھ کو دوشی تھیرایا ہے انہوں نے کہا کہ امر سنگھ لکنوں نہیں آتے تو سلح ہو جاتی اس بیچ امر سنگھ نے ایک بار پھر اپنے ہی انداز میں ورودیوں پر نشانہ سادا انہوں نے کہا کہ وہ اکلیش کے ورودی نہیں ہیں اور کسی کے ایجنڈ بھی نہیں ہیں امر سنگھ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پریوار کی کلے ختم ہو اور باپ بیٹے میں رشنے سامان ہو انہوں نے کہا کہ ملائم سنگھ کی حیثیت ابھی بھی سب سے اوپر ہے امر سنگھ نے کہا کہ چوٹ باہری لوگوں سے ملتی ہے لیکن اپنوں سے لڑنا مشکل ہوتا ہے جب اپنوں سے لڑائی ہوتی ہے تو مٹی میں ملنا پڑتا ہے تو سماجوادی پارٹی میں لگاتار سلح کی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل رہا آج بھی پتہ پتر کے بیچ کافی دیر تک بیٹاک ہوئی اور اب بات ملائم پر اٹکی ہوئی ہے ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ ملائم اکھلیش کے سامنے جھکتے ہیں یا نہیں دیکھتے رہیے ڈی بی لائیو